ٹاپ پانچ ٹاپکس جو خواتین نیٹ پر سرچ کر رہی ہیں نمبر ایک صحت خواتین اپنی صحت کا خیال رکھتی ہے وہ باخبر فیصلے کرنا چاہتے ہیں جلد پتہ لگانا چاہتے ہیں اور جو کچھ ممکن ہے اس کے بارے میں معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں خواتین کسی اور کے فیصلے کو اپنا معنی سے انکار کر رہی ہیں نمبر دو رشتے کا مشورہ خواتین رشتوں کی ماہر ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کے ہر حصے میں صحت مند رشتوں کی مصروفیت گفتگو اور سکون کو اہمیت دیتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنے تعلقات کو نہ صرف بہتر بنایا جائے بلکہ ایسے تعلقات بھی ہوں جو ان کے لئے کار آمد وہ اس بارے میں پڑھتے ہیں کہ فیصلے آتزہیق کے خوف کے بغیر اپنے تعلقات میں حقیقی کیسے رہنا ہے نمبر تین پرورش خواتین یہ جانے کے لئے بیتاب ہوتی ہیں کہ دوسری تلاش کرنے کی قدر کرتے ہیں جو بچوں کی پرورش کے بارے میں ایک جیسے مسائل اصوالات کا سامنا کر رہے ہیں ہر جگہ ماں کی تمام سائٹوں کو دیکھیں جو ہر جگہ ماں کو مشورہ مدد اور حوصلہ افضائی پیش کرتی ہے خواتین کمیونٹی کے بارے میں ہیں اور کوئی بھی کمیونٹی اس سے زیادہ اہم نہیں ہے جب بات ان کے بچوں کی ہو نمبر چار قیادت خواتین اپنی زندگی کے تمام پہلوں میں قائدانہ کردار ادا کر رہی ہیں نہ صرف کام پر بلکہ رزاکارانہ سکول اور چرچ کے حالات میں انہوں نے ضروری خطرات مول لینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ دریافت کر کے کہ کیا کام کرتا ہے اور کیا نہیں خواتین تھوس لیڈر بننے کے لیے اپنی فطری صلاحیتوں کو تلاش کر رہی ہیں اور ان کو ٹھیک کر رہی ہیں نمبر پانچ محبت خواتین رومانس کی تلاش میں ہیں وہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں محبت صغبت اور دوستی نہیں پا رہے وہ اس آزادی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق تلاش کر سکی نہ کہ وہ کس سے ملنا چاہتے ہیں انٹرنیت خواتین کے لیے اپنی زندگی کے کئی شبوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا ایک قیمتی ذریعہ بن گیا ہے یہ سستی قابل رسائی ہے اور وہ اسے اپنے گھر کے آرام سے اور اپنے وقت میں کر سکتے ہیں